ایک ایسا بے شرم بے حیاء پیر جس نے بقاعدہ طور پر اپنا استانہ بنایا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر ان کا علاج کرتا تھا کہ وہ روح کو پہچانتا ہے پھر اس کے بعد کالا علم کرتا ہے اور اس روح کو پہچاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم دستری کی جائے یا پھر اپنی برہنہ ویڈیوز اس کے ساتھ شیئر کی جائیں اس سے پہلے بتاؤں یہ واقعہ ہے کہاں کا کیسے پیشا ہے پھر اس مکرو چہرے والے جو پیر تھا اس کو کیسے پکڑا ہے لڑکی نے کیسے ٹریپ کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائے کوئی شیئر کرنا نہ ہو میں نے پچھلے ویلوگ میں ایک واقعہ آپ کو سعودی عرب کا پیش کیا تھا جہاں پر ایک ایسی خاتون تھی جو کہ مردہ جسموں کے اوپر کالے علم کرتی تھی اور ان کے نازک آزا میں اپنے تعویز بنا کر جو ہے وہ چھپا دیتی تھی جس کے بعد وہ قبر میں ان کے ساتھ اتر جاتے تھے جس سے وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی جب وہ پکڑی گئی تو اس کا سرج ہے کلم کر دیے گیا اب یہ میرا ویلوگ پچھلا ویلوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کاش ایسا ہی کوئی قانون ہوتا اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ جگہ جگہ پر جو آستانے بنے ہوئے ہیں یا پیر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نیا پیر ملتا ہے ان میں سے ایک بھی نظر نہ آتا جتنی بے خدا کام جو ہے اس پیری مریدی کے آر میں کیا جاتا ہے وہ سب پر آشکار ہو چکا ہے یہ بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح کا واقعہ جو ہے کسی دھیات میں یا مطلب کوئی ایسے ایریے میں نہیں پیش آیا جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے کہ لوگوں کی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے لوگ جو ہے اس طرح جو ہے اویر نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہے لہور کے علاقے جو ہے بھٹا چوک میں بقاعدہ طور پر اس شخص نے جس کو جو ہے پیر محمد ولی شاہ سرکار کے نام سے اس نے اپنا جو ہے آستانہ بنایا ہوا ہے اور اصل نام اس کا جو ہے وہ نصیر احمد بتایا گیا ہے تو اس شخص نے بھٹا چوک پر ایک ایسا آستانہ بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں اس کے پاس پیش ہوتے ہیں اور بقاعدہ طور پر وہاں پر جس طرح ایک آستانہ کے اپنے محول دیکھا ہوتا ہے جھنڈیہ لگی ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے جھنڈے لگے ہوتے ہیں خوبصورتی سے اس کو سجایا ہوتا ہے اور وہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہے ان کے جو ہے آستانے پر لوگ مجود ہوتے ہیں جو ان کو سارا جو ہے وہ چندہ بغیرے کٹھا کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی جو ہے ایک آستانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کے بلکہ پوری دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے ان کے پاس ہے اب اس دوران جو ہے شخص کو ایک جو ہے مرید بن جاتا ہے لڑکا شویب وہ میجک بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کونسا میجک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے لوگوں کو یقین بنا دیتا ہے تو مرید لڑکا ایک شویب نام اس کا بتایا گیا ہے اب وہ لڑکا جو ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے مریدی میں آ چکا تھا اس کو جو ہے بہت انچی سرکار سمجھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ شاید اس کے معاملات جو ہیں وہ یہی پر پھسے ہوئے اگر بابا جو ہے یہ پیر ولی شاہ جو ہے یہ ان کے گھر آئیں گے تو ان کے حالات بدل جائیں گے ان کے جو ہے معاملات جو کہیں پر دبے ہوئے ہیں کسی کی بندش کا سکار ہیں تو وہ کھل جائیں گے یہ بار بار پیر صاحب کو جو ہے وہ کہتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں میرے گھر ویزٹ کریں میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہوگی برحال پیر صاحب جو ہے ایک دن ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کے دو بھائی اور ایک بہن کیرن ہوتی ہے اب وہ وہاں سب کو ملواتا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کے قدم مبارک بڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اب زندگی سمر جائے گی خوشالی آ جائے گی وہی پر جو ہے جہاں یہ اپنے بھائیوں سے ان کا تعرف کراتا ہے وہی پر بہن کا بھی تعرف ہوتا ہے اور اپنے پیر سے کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ ملاتا تو وہ برعال مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہوتا کچھ ہیوں ہے کہ یہ لڑکی جو کیرن ہے اس کو کسی لڑکے سے عشق ہوتا ہے لیکن ان کے بھائی جو ہے وہ کسی اور سے ان کی جو ہے منگنی تیہ کر دیتے ہیں اور شادی کرانے پر تلے ہوتے ہیں جس پر اس کو ذہن میں آتا ہے کہ یار جو میرا بھائی جو ہے پیر صاحب کو لائے تھے وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار لگ رہی تھی کیوں نہ ان سے بات کی جائے ان سے کوئی جو ہے وظیفہ پوچھا جائے کوئی تعویز لیا جائے کوئی جو ہے ان پر جو ہے کوئی جادو شادو سے کام لیا جائے تو یہ جو ہے ان کے آستانے پر پہنچ جاتی ہے جہاں جاتی ہے تو مطلب وہاں پر پہنچ کر یہ پہچانتے نہیں ہیں پھر ان کو تعرف کراتی ہے کہ ایسے ایسے معاملہ ہے اب میرے بھائی جو ہے شعب ہیں ان کے پیر ہیں وہ آپ کو ہمارے گھر بھی لے کر آئے تھے وہاں آپ کی ملاقات آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو جس سے یہ پھر کہتے کہ ہاں مجھے یاد آگیا ہے پھر وہ اپنی ساری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح کوئی لڑکا ہے اس سے محبت کرتی ہے لیکن ان کے بھائی وغیرہ نہیں مار رہے اس کی فیملی نہیں مار رہی جو ہے میری تو لہذا آپ کوئی مہربانی کریں کچھ ایسا تعویز یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس کے بعد پیر صاحب وہ اپنا مکرو چہرہ دکھانا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی دیر اپنے ڈرامے بازی کرتا ہے کہ جنات سے بات کر رہا ہوں جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری جنات سے بات ہو چکی ہے لیکن میرے جنات جو اس کا حل بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹا سا ایک کام کرنا پڑے گا چھوٹے یہ کوئی چند منٹ کی بات ہوگی قربانی آپ کو دینی پڑے گی جب وہ پوچھتے ہے بھئی وہ کوئی سی قربانی ہے جو مجھے دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات ہوں گے تو اس پر پیر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ہم بیسری کرنی ہوگی جس پر وہ لڑکی خاندانی ہوگی زائد سی بات ہے اور بہت سمدار ہوگی تو وہ انکار کرتی اور کہتی ہے کہ مجھ سے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا لہذا آپ مہربانی کریں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے تو بتائیں ورنہ ایسا میں کچھ نہیں کر سکوں گی وہ کہتے ہیں بھئی میرا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے مجھے آپ کی جو ہے روح کو میں پہچان پاؤں گا تب جا کے آپ کے معاملات جو ہے پھر مجھے صحیح طریقے سے سمجھ لگیں گے اور اس کا کوئی حل نکلے گا لیکن لڑکی زائد سی بات ہے وہ تہیے کر چکی ہوتی ہے نہیں مانتی جس کے بعد وہ گھر آ جاتی ہے لیکن گھر آنے کے بعد جو ہے کچھ روز بعد پھر یہی پیر صاحب کیونکہ ان کا نمبر لے چکا ہوتا ہے ان سے فون پر رابطہ کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے دوبارہ جو ہے اپنے موقعات سے جو ہے اپنے جناس سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ بھئی کوئی دوسرا آپشن ہے تو انہوں نے ایک اور آپشن دیا ہے اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے مطلب آگر آپ کہیں گے کہ اس سے بھی انکار کریں گی تو اس کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ پوچھتی ہے بھئی کیا آپشن ہے میرے پاس جس پر وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو برانہ تصویر اور ویڈیوز شیئر کرنی ہوں گی مجھ سے جو ہے پھر اس کے بعد میں آپ کی روح کو پہچان کو جو ہے پھر جو ہے آپ کے لیے کوئی وہ کروں گا معاملات کروں گا جس پر وہ اس سے بھی انکار کر دیتی ہے اب اس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ خواتین کی جو ہے ویڈیوز اور تصویر اس سے شیئر کرتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی تو کی ہے ان کے معاملات تیہ ہو گئے ان کے جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے ہیں تو لہذا جو ہے آپ کو کیا آ رہا ہے برحال وہ انکار کر دیتی ہے اور انکار کرنے کے بعد جو ہے یہی اس بات کا ذکر جو ہے وہ اپنی سہیلیوں سے کرتی ہے ایک سہیلی روبیل ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ یار یہ یہ معاملات ہے اور اس طرح پی رہے اور وہ اس طرح کی نمان کر رہا تھا وہ بھی سمجدار ہوتی ہے اور وہ شادی شدہ ہوتی ہے تین بچوں کی ماں ہوتی ہے اور بڑی ہسی خوشی سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے اچھا یہ کچھ کر رہا ہے تو میں اس کو دیکھتی ہوں اس کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے حوالے سے اگر یہ اتنی پہنچا ہوا ہے تو میرے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے تو وہ جان بھوچ کے جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مگنی ہو چکی ہے میرا نکاح تک ہو چکی ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہو پا رہی اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے لیے میں کیا کروں جس کے بعد وہ جو ہے ماشاءاللہ سے پھر وہی کہانی دور آتا ہے لیکن یہاں پر ہم بستری کی بات نہیں کرتا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنات سے میرا رابطہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری ساتھ جو ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے وہ آپ کے درمیان میں آئی ہوئی ہے تو لہذا آپ کو پچاس ہزار پہ دینے ہوں گے وہ پوچھتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے آپ مہربانی کریں کم کریں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے انلو خرید رہا ہے اور انلو پر جو ہے کالا جادو کرنا ہے اس کے بعد آپ کے معاملات ہوں گے وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھئی ایسے ایسے ہیں میرے پاس کوئی تین چار خواتین ہو رہے ہیں ان کے بھی مسئلہ مسائل ہیں تو ان کو بھی میں آپ سے ملواتی ہوں تو لہذا آپ کوئی مہربانی کریں کم پیسے کریں تو جس پر جو ہے وہ پھر ملوانے کی بات جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور جوس کارنر پر ان کی میٹنگ تیع ہو جاتی ہے اگلے روز جو ہے یہ پیر صاحب جو ہے وہ جوس کارنر پر پہنچتے ہیں تو یہ ساتھ ربیل کے ذائل سی بات ہے وہ کرن کو ساتھ لے کے جاتی ہے جس کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میرے تو کہانی جو ہے ڈل گئی ہے سارا بھید کھل گئی ہے برحال وہ ون فائٹ پر رہی پر کارل کرتی ہیں پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے جس کے بعد پھر اس کی جو ہے تبتیش ہوتی ہے اور سارا کچھ جس سے کہانی پوچھی جاتی ہے تو سارا کو سچ سچ اگل دیتا ہے اور ایک میجک کی جو بات کر رہا تھا میجک کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہانی کہ بھئی یہ جو ہے نا ہوتا کچھ یوں تھا کہ شویب کو کال کرتا تھا کہتا تھا بھئی آپ کدھر ہیں وہ اپنا بتاتا تھا کہ میں اس جگہ ہوں اور یہ معاملات کروں پھر کرن کو فون کرتا تھا ہاں بھئی آپ کیا کر رہی ہیں اور شویب کدھر ہے تو وہ بتاتی تھی کہ فلانی جگہ گئے ہے اب بعد میں یہ کال کر کے شویب کو بتاتا تھا کہ بھئی آپ مطلب کہ اس کی ریکی لے کر جو ہے اس کے سارا کچھ پوچھ گوچھ کر کے کہ اس وقت آپ یہاں تھے اور یہاں تھے جس سے اس کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی طرح کرن کے حوالے سے کرن کو بھی اسی طرح بتاتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں اس وقت یہ کام کر رہی تھے اس وقت آپ باہر گئی ہیں اس وقت آپ کے پاس یہ شخص مجود تھا اس وقت آپ یہ کام کر رہی تھے تو مطلب یہ اس طرح جو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے وہ ایک شاتر بندہ جو ہے اس طرح کی کام کرتا ہے اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا جو ذاتی میرا تجربہ ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ توکلی آپ کے معاملات جو ہیں مطلب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ توکلی جو ہے آپ کی پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ جاہیسی باتیں کسی کے پاس یہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ شاید اس شخص کی وجہ سے یہ میرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن وہ قدرتی طور پر ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے یہ خود سے وہ تذیہ کیا کہ بھئی بعد دفعہ اسی شخص سے وہ معاملات آپ کے تیہ نہیں ہو پا رہے ہوتے جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے ظاہری طور پر کہ شاید اس وقت جو ہے کوئی اور بڑی مشکل پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اب یہاں سے بھی حالات اور معاملات جو ہے صحیح نہیں ہو پا رہے حالانکہ ہوا اس وقت بھی اللہ کی طرف سے تھا اور بعد میں بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے سارے واقعے پر کہہ کئینا ہے میرے اکمینڈ میں زور ہو جائے